یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو مسافر مسکین کے لئے مسجد کے اندر جو ہے نا وہ لوگ کبھی کبھی کھڑے ہو کے چندہ کرتے ہیں تو اس کے تعلق سے سوال ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے مسافر ہوتے ہیں کہیں کسی اسٹیٹ میں کوئی ایسی نیچرل آپدہ وغیرہ کوئی آ جاتی ہے یا ایسا کوئی معاملہ حادثہ ہو جاتا ہے کہ جس سے لوگ جو ہے وہاں ان کے گھر وغیرہ جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں بھی ہوتا ہے یہ کہ چند مسافر وغیرہ ہوتے ہیں یا مسکین وغیرہ ہوتے ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں تو ان کے لئے ایک شخص کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ چندہ وغیرہ کا لئے اعلان کرتا ہے کہ بھئی فلان شہر سے ہمارے مسجد میں کچھ مسافر یا مسکین لوگ موجود ہیں ان کے لئے ہم کچھ لوگ جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرے تو پھر سبھی لوگ مسجد کے اندر وہاں کچھ پیسے جمع کرتے ہیں پھر وہ جمع کر کے ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تو یہ جو کھڑے ہو کے سوال بندہ کرتا ہے اگر یہ ان مسکینوں میں شامل نہیں ہے یہ کوئی اور ہے صرف مدد کے لئے کھڑا ہوا ہے یا امام صاحب کھڑے ہوئے یا امام صاحب کے حکم سے کوئی مسجد کا ممبر کھڑا ہوا اور وہ مسکینوں کے لئے مسافروں کے لئے چندہ کرتا ہے چندہ کر کے ان کو دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے مسجد میں اس طرح سے دیا جا سکتا ہے بلکہ یہ سنت سے ثابت بھی ہے کہ مسجد کے اندر اس طریقے سے ضرورت مند کے لئے چندہ جمع کرنا تو ان پیسوں کو جمع کی جائے جمع کیا جائے اور ان کو جمع کرنے کے بعد پھر ان لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے کہ جو لوگ باہر سے مسافر یا اس طریقے سے آئے ہوئے ہوں کہ جن کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو کوئی اور ان کے لئے جو ہے وہ اعلان کر کے چندہ جمع کر سکتا ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا موسیقی موسیقی